جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان موڈیولز میں we are talking about big data اور big data کا جو one of the biggest جو tool ہے big data میں use ہوتا اس میں ہم اس کو use کریں گے تھوڑا سا اس کی اپنی understanding develop کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے حدوب یہ میں نے ابھی کچھ اور موڈیولز میں بھی اس کا ذکر کیا تھا یہ first breakthrough تھا big data کو handle کرنے کے لئے basically اس کا ایک اپنا file system HDFS اسے کہتے ہیں حدوب file system جو کہ distributed environments میں جو آپ کا data ہوتا ہے کہ کچھ data ایک جگہ پڑا ہے کچھ دوسری جگہ پڑا ہے کچھ تیسری جگہ پڑا ہے اس کو سارے کو جو understand کرنے کے لئے پھر اس کو analyze کرنے کے لئے جو چیز سب سے پہلے that was the big جیسے کچھ اور چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو کہتے ہیں paradigm shift تھا ایک major breakthrough تھا تو اسی طرح big data کو manage کرنے کے لئے اس کو analyze کرنے کے لئے جو break through تھا یہ حدوب ہے اور again this is from apache اور غالبا یہ جو apache کے پہلے کچھ project تھے یہ ان میں سے ایک ہے اور اب دیکھئے کہ جب ہم social media کی بات کرتے ہیں تو میں for example اگر facebook کی بات کروں تو اب اس کے facebook کے غالبا i don't know سو million user ہوں گے دو سو million user ہوں گے but this number is available اور ہم اس کو کہیں نہ کہیں discuss کریں گے یا ہو سکتا ہے کیا already لیکن دنیا میں اس وقت more or less social media کے جو user ہے جو سات آٹھ major جو آپ کے social media pages ہیں یا جو social media کے جو اپنا service providers وہ سات آٹھ ہیں جس میں سے چار پانچ definitely they are the big ones تو اس کا اگر آپ just imagine کہ اگر میں linkedin یا facebook کی بات کرتا تو پوری دنیا میں آپ کیا جو followers ہیں یا آپ کے جو friends ہیں they are from all around the world اب ہر ایک کا data ایک server پہ نہیں پڑا اگر میں اپنی بات کروں تو میرے دوست they are in the US they are in Canada they are in Australia وہ یورپ میں سعودیہ میں پاکستان میں اور you know in some other countries اب وہ ہر ایک کا data ہم دیکھیں جب ہم کسی کو کوئی بھی message کرتے ہیں یا کسی friend کو کوئی نہ کوئی information پاس کرتے ہیں it reaches everywhere جبکہ ہر ایک کا data کہیں نہ کہیں پوری distributed environment میں تو اس طرح کی جو challenge ہیں اس کو meet کرنے کے لیے یہ حدوب جو ہے حدوب clusters یہ جو basically different یہ clusters ہیں data کے تو حدوب cluster حدوب file system یہ چیزیں جو اس میں کافی زیادہ useful ہے and as i said earlier یہ ایک major breakthrough تھا industry کے اندر اس طرح کے data کو handle کرنے کے لیے اب آپ اگر social media کا سفر دیکھیں پچھلے دس پندرہ سالوں میں تو اتنی services انہوں نے اپنے enhance کی ہیں کہ ایک ہر جو social media ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ہر کچھ دن بعد نئی سے نئی service دے رہے ہیں نئی سے نئی service دے رہے ہیں which is for individuals اور سب میں جو ایک important attraction سب یہ ہے کہ وہ شروع میں ہر چیز free ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کے اندر کوئی commercial aspect میں جاتے ہیں تو پھر اس کی جو اس کا جو paid module آئی ہیں paid services وہ شروع ہو جاتی ہیں جو حدوب file system ہے اس کے basically دو major component ہے حدوب ایک general term نے بھی once you will be experience you will understand حدوب کا مطلب کیا once you say حدوب it means آپ کو جب اگر آپ فرض کریں کسی game کی بات کرتے اگر میں cricket کی بات کروں فٹبال کی بات کروں تو ایک just with one word you understand کہ اچھا یہ cricket کی اگر game ہے تو دو ٹیموں میں ہوتی اتنے player ہوتے ہیں یہ ٹی ٹونٹی ہو سکتا یا ون ڈے ہو سکتا تو اسی طرح جب آپ حدوب کی بات کرتے صرف حدوب کا نام لینے سے you understand so many things categorically speaking اس کے اندر دو چیزیں ایک اس کا HDFS جو حدوب file system ہے جو حدوب کے cluster پھر map produce ہے map produce basically کہا ہے کہ یہ shortest distance ہوتا ہے کہ آپ کا جو اگر ہم نے بات کی جو ہے حدوب جو آپ کا again social میڈیا کی example لینے کہ وہ یہ جو آئیں گے یا کس طرح سے میں اس کو best possible route سے traffic اپنی generate کر سکتا ہوں یا میں اپنی request بھیج سکتا ہوں یا جو اگر میں پرج کریں آج کل تو online chatting ہوتی ہے calls ہوتی ہیں جیسے ورڈ سیپ ہے اس پر آپ calls بھی کر سکتے ہیں most of the world between سکتا ہے automatically system works and it find out کہ اگر میں نے point پاکستان سے یا ایشیا سے یورپ میں یا یورپ سے امریکہ میں بات کرنی ہے تو جو میرا a party اور b party یہ فیزیکلی کہاں پہ ہے اور کون سا route ان کے لیے best suitable ہے یہ بیسکلی حدوب کا ایک فائدہ ہے جو کہ as i said that was a game changer in analytics کچھ advantages میں آپ بتا چکا ہوں کچھ اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو یہ ہی ہے کہ ان کی speed اور جو power ہے لیکن ایک چیز ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم discuss کریں گے بھی اس کو یہ اتنی ساری information دیکھیں جب ہم یہ کہتے نا کہ ہم چیز free میں مل رہے ہیں social media پہ email account free میں مل رہے ہیں but there is a compromise on this we do not realize کہ وہ compromise کیا بیسکلی ہم کرتے گئے ہم اپنی information ان کو provide کرتے ہیں social media کے pages پہ دیکھ نا وہ کہتے ہیں کہ there is no free lunch in this have to make money right تو اب یہ جو سارا پورا system ہے یہ اس کے فائدے اپنی جگہ پہ ہیں at the same time but we have to understand کہ every activity is a commercial اور even یہ جو open source چیزیں ہیں free چیزیں ہیں یہ بھی ایک limit تک free ہوتی ہیں جیسے آپ monetize ہوتے ہیں آپ کی جو interest ریسٹ کا level چینج ہوتا یہ جو بھی آپ کا ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ گئے اپنا جو حدوب کے فائدوں سے لیکن بہرحال یہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں ان چیزوں کو کہ آپ نے کتنی انفرمیشن شیئر کرنی ہے کتنی ایک دو تین پانچ آٹھ دس جو ڈیفرنٹ ٹولز ہیں ان کو فورا آپ ویجولائز کر لیتے ہیں کہ میں یہ اگر میں حدوب کی بات کروں جب میں حدوب کی بات کرتا ہوں تو پھر میں نے یہ دیکھ رہا ہے کہ میں حدوب میں جیسے ہم نے کہ یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے ہم کسی اور اس میں مڈول میں ان چیزوں کو اس کی جو اگر ہم نے حدوب کو دیکھ رہے ہیں تو حدوب کے اندر ہے تو ہماری جو data pipeline وہ کیسے بنتی اور کس level پہ کون کون سا tools use ہوتا ہے ابھی جو آپ list دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک ecosystem ہے حدوب کا حدوب کا file system ہے پھر اس کے اندر Kafka ہے Spark ہے تو یہ different tools ہیں کہ اپنے ETL یا data ingestion کے level پہ کونسی چیز use کر نہیں ہے پھر آپ نے HBase use کر نا data store کہا کر نا اپنے hive use کر na hive is basically جیسے honey bee ہوتا نا اسی طرح کا اس کا logo بھی ویسا یہ یہ different concepts ہیں جن کو use کرتے ہوئے پھر یہ جو scientist ہیں جو لوگ ہیں genius i would say جو ترہ ترہ کی چیزیں invent کرتے ہیں they get inspiration from nature somehow hive is one of them اس کا data structure ہے بلکل ایسے ہی اگر آپ اس کو study کریں گے جو آپ بھی hive ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے اس کا structure ہے پھر اسی طرح اس کی representation کے لیے پھر then it becomes part of your data lake ہم data lake کو بھی in one of the next modules discuss کریں کہ data lake کیا ہوتا اور اس کے اندر ہم کس طرح آپ نے ایک database تو ہم نے discuss کی تو یہ جو different اس کے اندر جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں everything is a different technology صرف نام نہیں بلکہ ہر ایک کے پیچھے ایک پوری technology ہے اور ایک پورا ایک سسٹم ہے اور ایک پورا اس کا process ہے تو آپ ان کو learn کریں اس حساب سے کہ آپ کا یہ جو میرا first step یہ پروس جس بھی چیز کو آپ solve کرنا چاہ رہے ہیں so this is about Hadoop I'll see you in one of the next modules with a different topic